اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے خاصل و کرم سے میں بھی بالکل خیف ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہم سب کی حفاظت فرمائیں آمین سمہ آمین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم ان دو شیمپو کا ریویو کرنا جا رہے ہیں ان دونوں میں سے کون سا زیادہ بیٹھے ہیں اور پرائس کا کیا فرق ہے اور کیا پرائس ہیں کون سا یہ والا کس کے لئے یوز ہوگا اور یہ والا کس کے لئے یوز ہوگا ٹھیک ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو یہ سب دیکھنے کے لئے یہ سب جاننے کے لئے آپ کو میری ویڈیو کو انٹ تک رکھنا ہوگا اور پلیس ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں گا اور اگر آپ چینل پر نیم ہوئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہم نہیں آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ٹھیک ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سنسلک پلیکشان شیمپو ہے اور دوسرے والا سنسلک نیچرل چارج ہے ٹھیک ہے جو کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ فائید ملٹیپلائی سٹرونگر ٹھیک ہے ہیئر ہو جاتے ہیں یہ آلمنڈ این ہنی کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جبکہ ان کا یہ ہے انکرائیڈیبل انسائیڈ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا یہ کلیم ہے ٹھیک ہو گیا تو انٹی ہیئر فائل کے لیے یہ شیمپو ہے ٹھیک ہے فور کورڈ ہیئر کے لیے جبکہ یہ کیا کرتا ہے یہ سٹننگ بلیک شان شیمپو لانگ اور ہیئر ٹھیک ہے لانگ ہیئر اور بلیک ہیئر کے لیے ہے ٹھیک ہے ان دونوں کی پرائس بلکل سیم ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ٹو سکسٹی اچھا جی یہ بھی ٹو سکسٹی کا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ٹو سکسٹی کا ہے ان کی پرائس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے دونوں کی پرائس بلکل سیم ہے اور دونوں بھی بہت اچھے شیمپو ہیں ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے نیچر ایچار چاہتے ہیں انٹی ہیر فال چاہتے ہیں تو آپ یہ المنڈ اور ہنی والا یوز کیجئے یہ نیا پیک آیا ہے ان کا ٹھیک ہے پرائس میں کوئی فرق نہیں ہے اور آپ کو ریزلٹ کیسے آتے ہیں میرے ساتھ ضرور اپنے ریزلٹ شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کر ضرور بتائیے گا تب تک دعوی میں مجھے یاد رکھئے گا اور اپنا بھی خیال رکھیں گے اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیا